پاکستان میں تابنائی کے بہران پر قابو پانے کے لیے ہر حکومت ایک نیا منصوبہ بناتی ہے گزشتہ بیس سال میں پاکستان اپنی تابنائی کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہا ہے ایل این جی اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے مگر کیا ایل این جی پر مکمل انحصار کرنا مستقبل کے لیے فائد امند ہوگا گزشتہ سال انگلینڈ میں ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک اجلاس میں ایل این جی کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ بننے والے ایندھن کا بہترین متبادل قرار دیا اس اجلاس کے بعد ایل این جی کی مارکٹ کچھ غیر مستحکم نظر آئی اور پھر روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایل این جی کی مانگ مزید بڑھ گئی کیونکہ یورپ روس سے گیس لینے کے بجائے ایل این جی پر انحصار کر رہا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں ایل این جی کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کے بعد قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں جبکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایل این جی کا حصول ہر ملک کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل مرحلہ بن گیا ہے ایل این جی مارکٹ میں گھرائی میں جانے سے پتا چلتا ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران دوانائی پیدا کرنے والے اوپیک ممالک انتہائی مشکلات کا شکار تھے کیونکہ دوانائی کی طلب میں کمی آئی اور دوانائی کی قیمتیں تاریخ میں پہلی بار منفی سطح پر پہنچ گئیں اور کرونا وبا کے پھیلاو کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر قسم کی منفیکٹرنگ اور معاشی صدقرمیوں کے مکمل بند ہو جانے سے تیل اور دوانائی کے دیگر ذرائع مارکٹ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے لیکن جب دوبارہ دنیا میں کاروبار کھولے تو جہاں ایندھن کی کھپت میں اضافہ ہوا وہاں دنیا بالخصوص یورپ اور انگلینڈ میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید واقعات سامنے آئے جن میں خوراک کے قلت، شدید بھارشیں، سیلاب، جنگل کی بے قابو آگ، زلزرے، فضائی آلود کی وغیرہ شامل ہیں مغرب میں موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا کو لاحق خطرات پر تیزی سے کام شروع کر دیا ہے جس سے لگتا یہی ہے کہ تیل اور کوئلہ بطور ایندھن مزید استعمال نہیں ہو سکے گا دنیا سولر سے زیادہ اس وقت الینجی پر انحصار کر رہی ہے جس کی وجہ سے الینجی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ مارکٹ سے نایاب بھی ہو رہی ہے جبکہ ایسے وقت میں جب دنیا موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے الینجی کی طرف جا رہی تھی تو روہ سال فروری میں روس اور یوکرین جنگ نے الینجی کی فرامی کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا کیونکہ تاریخی طور پر یورپ کا بہت زیادہ انحصار روس سے تابنائی پر رہا ہے یورپی ممالک اپنی تابنائی کا 45 فیصد گیس اور 29 فیصد تیل روس سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ یورپ کو یہاں سے پائپ لائنوں کے ذریعے کم قیمت میں وافر مقدار میں تابنائی حاصل ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال جرمنی ہے جو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی عالمی معیشت ہے جرمنی اپنی تابنائی کی ضروریات کے لیے اپنی 40 فیصد سے زیادہ گیس 35 فیصد تیل اور 54 فیصد کوئلہ روس سے درامت کر رہا تھا مگر روس کی یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ نے روس پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی جن میں اس کے امریکی ڈالر اکاؤنٹس کو منجمت کرنا اور اس کے کاروباری لوگوں پر پابندیاں بھی شامل ہیں امریکہ نے یورپی یونین اور ان کے اتحادیوں سے بھی کہا کہ وہ روس سے تابنائی کی درامت بند کر دیں اس کے بدلے میں روس نے یورپی یونین کو اپنی دوانائی کی سپلائی سست کرنا شروع کر دی اور اپنی کرنسی روبیل میں ادائیگیوں کا مطالبہ کیا جس کے بعد یورپ نے ایل این جی پر انحصار شروع کر دیا اور مارکٹ میں ایل این جی کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرنے لگی پاکستان کو سپلائرز نے ایل این جی دینے سے انکار کر دیا اور اس سے دوبنی قیمت پر یہی ایل این جی انہوں نے یورپ اور دیگر ممالک فرہم کی پاکستان مستقل کوئلے پر بھی انحصار نہیں کر سکتا کیونکہ کوئلے پر چلنے والے بجڈی پرانٹ بھی ماحول دوست نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی مارکٹ میں ہو جو کوئلے سے چلنے والے پرانٹس کو ماحول دوست بنانے میں کردار ادا کر سکے جبکہ ایل این جی اور تیل پر بھی پاکستان مکمل انحصار نہیں کر سکتا موجودہ بہران سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ملک بھر میں چھوٹے ڈیم بنانے کے ساتھ ساتھ وینڈ اور سولر طوانائی کے ذرائع کی طرف جانا ہوگا وفاق حکومت ہم پر اگر کوئی احسان کر سکتی ہے تو وہ یہ کرے کہ نیٹ میٹرنگ کی اجازت کو مرحلہ وار آسان کر دے کیونکہ نہ کہ الیکٹرک نہ ہی واپٹا اتنی آسانی سے سولر نیٹ میٹرنگ کی اجازت دیتے ہیں اور نہ یہ ان اداروں کے مفاد میں ہے کہ لوگ سولر سے بجلی بنائیں کیونکہ اس سے تیل اور گیز برامت کرنے والوں کو نقصان ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں پاور پلانٹس میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے